بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جو ہیں لہوری مٹن پائے اور مٹن پائے کی ریسیپی جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بلکل لہوری اسٹائل میں اس کو ہم بنائیں گے اور اسے کرم کرم دان کے ساتھ پیش کریں گے سمپل سی ریسیپی ہے ہم نے چاردت مٹن کے پائے لیے ہیں اس کو مارکٹ سے لے کر آیا ہے آلڈی واش ہیں برن ہے تو ہم اس کو مزید واش کریں گے اپنی اسٹائل میں تو ہم نے اس میں ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون آٹا ٹو ٹیبل سپون آٹا لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی بال ہوں گے اس کے مٹن کے وہ سب نکل جائیں گے اچھی طرح سے تو ٹو ٹیبل سپون آٹا ڈال کر ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مسل لیا ہے اور مسل لنے کے بعد پانچ منٹ دس منٹ کے بعد ہم نے اسے واش کر دیا ہے اور اس کو واش کیا ہے رگر ہم سے واش کریں گے تاکہ اس میں سے ساری چیزیں نکل جائیں چلیں ہم اسے واش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا صاف سترا سا چیہرہ نکل کر رہا ہے مٹن کیا دیکھیں مٹن کے جو پائے ہیں برکل صاف سترے سے کلین ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ایک ایک کر کے سارے پائے کو واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد میں نے اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے ہاف کپ جو ہے سرکر ڈالا ہے سرکر ڈالنے کے بعد ون ٹی سپون جنگر کرلیک پیسٹ اور اس کے بعد پانی بھر کر ہم ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں مٹن کے پائے ڈال دیں گے مٹن کے پائے صرف پانچ منٹ کے لیے مجھے سرکے کے پانی میں ڈالنا ہے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے جو ہمک تھوڑی سے رہ جاتی ہے وہ بھی نکل جائے تو پانچ منٹ سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اس میں جو قدرتی آئل ہوتا ہے نیچرل آئل وہ نہ نکل جائے تو اس کو پانچ منٹ کے بعد میں نے واش کر کے رکھ دیا ہے اب ہم اس کے گریوی تیار کریں گے ایک پین لیا ہے میں نے ون کپ اس میں آئل ڈالا ہے ٹو درمیانی سائز کی آنین کو لائٹ گولڈن براؤن کریں گے ٹو سے ٹری ٹیبل گریوی تھوڑی سے زیادہ چاہتے ہیں تو آپ ٹو سے ٹری ٹیبل آنین آپ لے لیں درمیانی سائز کی آپ اس کو لائٹ براؤن کر کے نکال لیں لائٹ براؤن کرنے کے نکالنے کے بعد آپ کو اس کو کولڈ ہونے دیں اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے ٹھنڈا ہونے کے بعد میں اس میں ایک عدد ٹرماتر ایک عدد ٹرماتر جو ہے اسی کے ساتھ پیس لیں گے تاکہ گریوی جو ہماری بڑھ جائے اس پیاس کو اور ٹرماتر کے ساتھ بلینڈر میں بلینٹ کر لیں گے ہمارا یہ مکسٹر تیار ہے اب ہم گریوی تیار کرتے ہیں اسی آئل میں ہم نے ٹو ٹیو سپون جو ہے جنجر کارلی کا پیس دالا ہے جنجر کارلی کا پیس دالنے کے بعد لائٹ گولڈ اور مراؤن ہو جائے جنجر کارلی کا پیس تو اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون جو ہے لانگ ایک دارشینی کا تکڑا اور سٹار آنیز اور بادیان یا پھر بادیان کا پھول جو ہے ایک عدد اور ایک تیس پتہ دالا ہے اس کو ہم لائٹ دو سے تین سیکنڈ کے لئے پکائیں گے پھر اس کے بعد ٹو ٹی بل سپون میں نے لال مرچ کو پارڈ دالا ہے ہاف ٹی سپون حلدی پارڈ دالا ہے اور ٹری ٹی بل سپون جو ہے دھنیا پارڈ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ہم گری اچھی طرح سے مسالے کو فرائی کرنے گے دو سے تین منٹ کے لئے ہم مسلسل چمچنے چلاتے رہیں گے اس کے بعد میں نے ہاف کپ دہی لیا ہے دہی اس میں ایٹ کریں گے اس کے ساتھ آپ ہزوزہ کا نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون میں نے نمک ایٹ کیا ہے اچھی طرح اس کو فرائی کریں گے مسالے سے اوائل الگ ہو جائے گا اور چمک سیا جائے گی مسالے میں تو ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے دہی جب ایٹ کریں گے پانچ منٹ جو ہے ہم اسے لو ہیٹ پہ اور پھر اس کے بعد ہائی فلیم پہ ہم اسے فرائی کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم نے انین کا جو پیسٹ بنایا تھا ٹاماٹر کے ساتھ اس کو ایٹ کر دیں گے اس سے ہماری گریوی پڑ جائے گی اچھی طرح سے فرائی کریں گے ساتھ سے آٹھ منٹ تر فرائی کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو فرائی کر دیں گے مسالہ مرچ ہو چکا ہے بہت اچھی طرح سے مرچ ہو چکا ہے مسالے میں سے اب ہم اس میں اپنے جو مرچ کے پائے ہیں وہ ڈالیں گے مرچ کے پائے ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے اصل چیز جو ہوتی ہے بنائی ہوتی ہے مرچ کے پائے میں مزا اسی وقت آتا ہے جب اس کو آپ مسالے میں بنائی کرتے ہیں بنائی کے بغیر آپ اگر ایٹ کر دیں گے تو جو آپ کے مٹن میں جو مٹن ہے اس میں وہ زائقہ نہیں آئے گا اور مسالہ اچھی طرح سے نہیں چڑھے گا اچھی طرح سے میں نے اس کو فرائی کیا ہے اور بون کا گوش جو ہے یہ اپشنال ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہے تو ایٹ کرتے ہیں اگر اسکپ کرنا چاہے تو اسکپ کرتے ہیں بچے بڑے شاک سے کھاتے ہیں چکن بون اگر اس میں گوش ڈال ہو بون کا تو میں نے اس میں تھوڑا سا ایٹ کر دیا ہے مرد برطن جو ہے چھوٹا پڑڑا تا تو اس کے ل�리ے میں نوم اٹھیک پین اس میں برطن پین لیا ہے اس کو برطن کو چینج کیا لیا ہے سارے مٹن جو مٹres کے پائے جو میں نے چھتاً سے مسائلے میں جملے پھر vir cinco پہ ڈال دیں گے تھوڑا سا پائی ڈال دیں گے پھر بڈ پھر مٹن میں پانی اتنا دالیں گے کہ بڈے سارے پائی جو ہے نا ڈوب جائیں اس میں اچھی طرح سے ہم اس کو چلائیں گے دو سے تین منٹ تک دھڑا سا اس میں بول سانا شروع ہو جائیں تو پھر ہم اس کو ہم سلو ہیٹ پہ ہم پورٹی فائف اور یا پھر ففٹی منٹس کے لیے پکائیں گے سلو ہیٹ پہ چاہے تو آپ پریشر کوکر بھی استعمال کر سکتے ہیں پریشر کوکر میں بہت چلدی بن جائیں گے اور بیس سے پچیس منٹ پہ مگر میں نے اس کو سلو ہیٹ پہ تینچرل طریقے سے میں نے اس کو پکایا ہے سلو ہیٹ پہ اور فورٹی فائف ٹو ففٹی منٹس لگے ہیں اور یقین جانی جب چولے پہ آپ پوری راہ چڑھاتے ہیں یا پھر فورٹی فائف منٹس کے لیے ففٹی منٹس کے گھنٹے کے لیے سلو آنچ پہ رکھ دیتے ہیں تو وہ اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں ایک لیسن کا پورا جواز جوتا نا میں دانا بول گئی تھی تو پھر میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے جب ہمارے پائے تیار ہوتے ہیں ہم اپنے نان کی تیاری کرتے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا لالا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر اور ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے ہاف کپ دہی نمک میں نے اس میں اٹ کیا ہے ون ٹی سپون پھر اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے ہاف کپ دہی اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب دہی اٹ کریں گے تو بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پورڈر کا ری ایکشن اب دیکھ سکتے ہیں آئل ہاف کپ ڈالا ہے میں نے اس میں اور پھر اس میں شگر ون ٹی سپون ڈالی ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یا تو آپ پانی نیم کرم پانی سے اس کو گون لیں یا پھر آپ اس کو نیم کرم دودھ کے ساتھ گون لیں ایک کپ میں نے گہوں کا آٹا لیا ہے اور دو کپ میدہ لیا ہے چاہے تو میدی سے ہی بنا لیں اور گہوں کے آٹے کو سکپ کر دیں مجھے تھوڑا سے کانٹیٹیز زیادہ بنانی تھی دونوں کا فلیور لانا تھا اور گہوں کا آٹا جو کافی ہالدی ہوتا ہے تو میں نے اس میں اٹ کیا ہے ون کپ گہوں کا آٹا اور ٹو کپ جو ہے میدہ اس میں اٹ کیا ہے اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے گون لیں گے نیم کرم پانی سے یا پھر نیم کرم دودھ کے ساتھ اس کو گون لیں گے یہ آپ چاہے تو دودھ کے بجائے پانی کے ساتھ اس کو گون لیں گے گوننے کے بعد ہم اسے ریس دیں گے پورے ایک گھنٹے کا جتنا زیادہ ریس دیں گے اتنے اچھے نان آپ کے تیار ہوں گے تو یا تو آپ پائے بنانے سے پہلے اس کا آٹا گون کا رکھ لیں اور پھر پائے کی تیاری کریں یا پھر ایک گھنٹے پہلے اس کو گون لیں اور ایک گھنٹے بعد اس کو نان بنائیں نان بنانے کے لیے انہیں پانی لیا ہے سفید تیل لیا ہے اور کالے تیل لیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو ہم اچھی طرح سے روڈی کی طرح بھیلیں گے گون نہیں ملنا ہے اس میں بھیلنا ہے ہمیں آہ آہ آول شیپ میں یا پھر لمبائی میں جتنی لمبائی میں نان ہوتا نا اتنا اچھا بنتا ہے جس بازار سے ہم لے کر آتے ہیں تو وہ لمبائی میں ہوتا ہے تو آپ اس طرح پیلیں بھیلنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں تل لگا لیں گے چاہے تو اب یہ اپشنل ہے میں نے پانی لگایا ہے پھر اس کے بعد تل لگایا ہے تاکہ اچھی طرح سے تل کو پریس کیا ہے پانی لگانے کے بعد میں نے اس کو اپسائیڈ ڈاؤن کر لیا ہے تاکہ تبیب میں ڈالوں تو وہ پانی اس کا لگے تو پھر اس میں تل لگائیں آپ تل لگائیں ہاتھ ہلت کے ہاتھ سے اس کو پریس کر دیں تاکہ تل اچھی طرح سے چپک جائیں ٹھیک ہے پھر اس کی دوسری سائٹ پہ ہمیں جو امپورٹن چیز ہے توا ہمارا نون سٹک ہے لوہی کا توا ہونا چاہیے نون سٹک توا ہمیں بالکل نہیں لینا ہے اور جو ہے اس کو اچھی طرح سے پریس کرنے کے بعد ایک سائٹ پہ اس کی دوسرے سائٹ پہ ہمیں پانی لگانا ہے پانی بہت اچھی طرح سے لگانا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے سٹک ہو جائیں نون سٹک کا توا استعمال کریں گے تو یہ روٹی جو ہے آپ کی گر جائے گی تو لوہی کے توا میں یہ ہماری نان بنیں گے تندھونی نان کی طرح اس کو ایک طرف ایک سائٹ میں ہم نے پانی لگا کر اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے گلو کی طرح چپک جائیں ٹھیک ہے اب بابل سانا شروع جائیں تو اس کا مطلب ہے آنک کا جو نان ہے وہ نیچے سے پک چکا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بابل آنا شروع جائیں پھر ہم اس کو فلم کو ہائی کر دیں گے چونکہ تندھون میں نان بنتے تو نیچے سے آنک دہک رہی ہوتی ہے تو اٹھا ٹائم دونوں طرح سے وہ اچھی طرح سے بگ جاتے ہیں اب اس کو ہم ہائی فلم پر اچھی طرح سے اس کو پکائیں گے اور تب ایک کو اولٹ پلٹ کرتے رہیں گے چاروں طرح سے کھماتے رہیں گے اور تاکہ نان جو ہے ہمارا ایون لی کوک ہو جائے ٹھیک ہے نان اچھی طرح سے کوک ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بلکل نان تیار ہے گرمہ گرم پائے کے ساتھ نان بلکل تیار ہے بزاری بلکل لہوری سٹائل میں ہم نان کو سرف کریں گے یہ ہمارا نان تیار ہے اب ہم اس نے ابھی ہم نے بلیک سیسمی کا نان بنایا ہے تو اب ہم اس کو بنا کرتے آپ کو بنانا چکاتے ہیں ویٹ سیسمی کا کس طرح بنائیں گے سفید تل کا اس میں آپ کارلک بھی لگا سکتے ہیں آپ اس میں دھنیا بھی لگا سکتے ہیں اور چائے تو کچھ بھی نہیں لگایا تو نان بلکل بیسی بنے کا جیسے بزار میں ملتا ہے یہ ٹوٹلی اپشنل ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کالے تل کے نان بلکل تیار ہیں اور اب ہم اس کو نکال کر دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے پھولا پھولا گرمہ گرم نان بلکل تیار ہے اب ہم سفید تل کا نان بنا رہے ہیں اور چاہے تو اس کو سکرپ کر دیں کوئی وہ اپشنلی ہیں نان کو اچھی طرح سے اوول شیپ میں بیل دیا ہے اور اس کو تل دال کر اس کو میں نے ہلکا سا پریس کر دیا ہے پھیلن کی طرح سے دبا دیں جب آئے جاتے نے دوسری سائیٹ میں ہمیں اپس اٹھ ڈان کر کے اچھ سا پانی لگا رہا ہے پانی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگلو کی طرح سکر ہو جائیں آپ کو نان جو ہے لیکن تب میں باہت گارم ہے دیکھ سکتے آپ دو آنے دورا ہے اس کو لگانے کے بعد ہلکا سا پریس کر دیں اچھے طریقے سے تاکہ نان جو ہے چپک جائے نان اس میں چپک جائے گا تو اب جب اس کو بھونیں گے تو نان جو ہے بلکل بھی نہیں نہیں نکلے گا اتنا بابل برنا شروع گا ہے اس کا مطلب پیچھے سے نان بلکل تیار ہے اس کو اپ سائیڈ ڈاؤن کر کی فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر لیں گے اور اس کو چاروں طرف گھمائیں گے جب اس کو چاروں طرف گھمائیں گے تو نان جو ہے ایولی کوک جائے گا آپ کا نان جو ہے چاروں طرف سے اچھی طرح سے پک جائے گا اور ایکن جانی اتنے مزے کے نان بنے تھے بازار کے نان کو آپ پھول جائیں گے جو اس ریسی پی کے ساتھ آپ نان تیار کریں گے یہ کرمگرم نان بھی تیار ہے چھٹ پٹ پانچ سے دس منٹ میں سارے نان ہمارے تیار ہو گئے تو بس اس کا جو لانگ پروسس ہوتا ہے آنٹی کو گھوننا ہوتا ہے اور اس کو ریسٹ دینا ہوتا ہے گھنٹے بار کے لیے سو بس وہ پروسس آپ نے کر لیا ہے یہ جھڑ پٹ بھی بنا سکتے ہیں پندرہ بیس منٹ کے بعد تو ریزلٹ بلکل اس سے طرح آئے گا اگر اگر آپ ڈریس دیں گے تو گلوٹن زیادہ ریلیس ہوگا دیکھ سکتے ہیں آگے سے بھی نان بیترین پکا ہے پیچھے سے بھی بلکل تیار ہے مزدار سنان تیار ہے اور جب آپا نیہاری پایا بنائیں تو ضرور بنائیں نان تو اب ہم سرف کرتے ہیں اپنے کرمہ کرم پائے کے ساتھ پائے بھی اب ہمارے تیار ہیں تقریباً تیار ہو چکے ہیں 45 منٹ سے 50 منٹ لگے ہیں پائے کا سالان پھرکل تیار ہے اب ہمیں اسے سرف کریں گے گرمگرم لہوری سٹائل میں بننے والے مٹن پائے اب ہمیں اسے سرف کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے نہ بھولیے بیل آئیکن ضرور پرس کر لیجئے اور یہ نان کی رسی بھی آپ کو کیسی لگی اب کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا سارا ضرور کیجئے بہت ہی جلد ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ریسی بھی کے ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ اور ریسی بھی کو فیملی آف فرنس میں شیئر کیجئے بہت ہی جلد ملتے ہیں اگلی ریسی بھی کے ساتھ گرم گرم نان کے ساتھ سرف کریں گے ہم اپنے پائے اور سے گارنش کریں گے کٹیوی جولین کٹیوی ادرک کے ساتھ اور کلیوی پیاس کے ساتھ اور ہری مرچوں کے ساتھ چلیں ہم اس کو گارنش کرنا بھی آپ کو بتاتے ہیں کس طرح ہم گارنش کریں گے پریزنٹیشن ہماری کس طرح کی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں گرم گرم نان بھی تگیار رہے ہیں ہمارے گرم گرم پائے بھی تگیار رہے ہیں بلکل فریش ہیں اس کو آپ دوسرے دن پراتو کے ساتھ کھائیے چپاتی کے ساتھ کھائیے اور لنچ میں ڈینر میں بنائیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ساتھ ضرور کیجئے اور ریسیپی کیسی لگی اس کو ضرور شیئر کیجئے بہت ملتے ہیں اگلی ریسیپی ساتھ اللہ حافظ بہت ملتے ہیں بہت ملتے ہیں بہت ملتے ہیں چپاتے ہیں ہوگいます پسجل